گھر میں کافی شو شرابہ تھا آوازیں بہت زیادہ تیز تھی بے وکوف جاہل اور پھر آج پھر اسے یہی تانہ دیا گیا تھا جاؤ تفا ہو جاؤ یہاں سے اپنے چچا کے موں سے یہ الفاظ سن کر نعیم کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے لیکن اس نے ضبط کیا اور باہر چلا گیا آج غلطی سے ایک گملہ ٹوٹ گیا تھا بس اتنے سی بات پر اسے جلی کٹی سننے کو ملی لیکن وہ بہت سنجیدہ لڑکا تھا بدقسمتی سے اس کے والدین ایک حادثے میں اسے روتا چھوڑ گئے تیرہ برس کا نعیم اس صدمے سے حواس کو بیٹھا تھا نعیم کے چچا نے اسے وقتی طور پر سہارا دیا مگر کچھ عرصے بعد اور وہ اس کی چچی نوکروں سے بھی بتر سلوک کرنے رہے تھے ہر روز کی ڈانٹ ڈپٹ سے وہ تنگ آ گیا تھا آج اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اس کے والدین کا گھر بھی دھوکے سے چچا نے کمزے میں لے لیا تھا بغیر کسی منزل کے وہ مسلسل چلتا رہا چلتے چلتے ایک جگہ وہ بے ہوش ہو گیا دیس سال بیٹھ چکے تھے اس دوران چچا کا کاروبار پوری طرح سے تباہ و برباد ہو چکا تھا ان کا اکلوتا لڑکا ادنان ایک ہفتے سے لا پتا تھا لارڈ اٹھانے کی وجہ سے وہ بگڑ چکا تھا کہیں جانے سے پہلے کبھی بتاتا بھی نہیں تھا چچا اور چچی نے حرجتن کر لیے لیکن بیٹے کا کچھ پتانا چل سکا آج چچا اپنی اہلیہ کے بے حد اسرار پر پولس تھانے پہنچے تھے وہاں جا کر انسپیکٹر سے ملاقات ہوئی اسلام علیکم انسپیکٹر صاحب والیکم السلام کیسے آئے کیا مسئلہ ہے انسپیکٹر غور سے انہیں دیر تک دیکھتا رہا یہ بات وہ بھی نوٹ کر چکے تھے چچا نے کہا کہ مجھے ایک ریپورٹ لکھانی ہے اور پھر انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک تمام باتیں بتا دی انسپیکٹر نے کہا کہ اب آپ فکر مت کریں ہم اس کیس پر توجہ سے کام کریں گے چچا نے کہا جی آپ کا بہت شکریہ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئے چند روز بعد وہ پھر پولس تھانے پہنچ چکے تھے آج ان کی بیگم بھی ساتھ تھی ہمیں ادنان کے دوستوں سے معلوم ہوا ہے کہ اس کی کسی آدمی سے لڑائی ہو گئی تھی مارپیٹ کے دوران وہ اسے زخمی کر کے فرار ہو گئے تھے اتنا کہہ کر انسپیکٹر نے گہری سانس لی پھر دوبارہ پولے تفتیش ابھی جادی ہے آپ یاد کریں کہ ہی ماضی میں آپ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوا انسپیکٹر کی بات سنتے ہی دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا وہ تھانے سے رخصت ہوئے تو راستے بھر وہی ہی سوچتے رہے کہ کس طرح ہمارا ظالمانہ سلوک اس یتیم بھتیجے کو گھر کو چھوڑ جانے پر مجبور کر گیا گھر آتے ہی وہ سجدے میں گرگر رو رو کر معافی مانگ گے لگے چند روز بعد انسپیکٹر نے انہیں فون کیا فون سننے کے بعد وہ خوشی سے بولے ہرے بیگم جلدی کرو ہمارا بیٹا مل گیا پولیس انسپیکٹر نے ہمیں بلایا ہے شکر ادا کرتے ہوئے وہ دونوں جلدی جلدی پولیس اسٹیشن پہنچے انسپیکٹر نے بتایا کہ ہمیں ادنان ایک سنسان علاقے میں بے ہوشی کی حالت میں ملا تھا ہم اس کے ساتھ ایک ساتھی کو بھی گرفتار کر چکے ہیں اس سے پتا چلا کہ جس شخص سے ادنان کا جھگڑا ہوا تھا وہ اصل میں منشیات کا اس مگلر تھا اور ہوا یوں کہ آپ کا بیٹا صحیح سلامت ہے لگتا ہے آپ نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی ہے اور اس یتیم بچے نے بھی آپ کو معاف کر دیا ہے کیا وہ دونوں میاں بیوی یکتم چونک گئے اور پریشان بھی تھے خیر وہ دونوں بری طرح چونکے گھر والوں کے نفرت انگیز روئیے کی وجہ سے وہ لڑکا گھر سے بھاگ نکلا تھا وہ بے مقصد چلتا رہا اس کے پاس کوئی ٹھک آنا نہ تھا آخر میں اس کی نظروں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا اور وہ ایک گھر کی دہلیس پر گر گیا تھا بے ہوش ہو گیا لیکن جب حواس بحال ہوئے تو اس نے خود کو ایک خوبصورت سے کمرے میں پایا اور اس کے قریب دو اجنبی مرد عورت بیٹھے تھے وہ دونوں میاں بیوی تھے بڑی محبت سے بچے کو دیکھا اور اس کی دیکھ بھال کرنے کا فیصلہ کیا پھر انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور تعلیم دلوا کر آج وہ پولس انسپیکٹر بن گیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہے چچا جان صرف اتنا ہی کہہ سکے بیٹا نعیم اور چچی شرمندہ ہو کر زمین میں گھڑی جا رہی تھی بس اللہ تو کہیں بھی کیسے بھی لوگوں کو دکھا ہی دیتا ہے جو وہ کرتے ہیں اور پھر جس طرح دنیا گول ہے اسی طرح سارے معاملات بھی گھوم پھر کر ایک دن